بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا زبردست ٹوٹکا بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ کے جسم کے اندر اگر آپ کی ٹائمی کم ہے آپ کے تناسل میں لمبائی کم ہے آپ کا انزال جلدی ہو جاتا ہے آپ جب بستری کرنے لگتے ہیں آپ کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے سانس پھول جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو احتلام کا مرض ہے جریان کا مرض ہے بہت ہی زیادہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں تو آپ کے جسم میں بہت زیادہ کمزوریاں ہیں مادہ بلکل کم خارج ہوتا ہے یا اس طرح خالی ہوائی نکل دی ہے یعنی کہ اس طرح کمزوریاں آپ کے جسم میں اگر آپ نے پال کے رکھی ہوئی ہیں شادی کرنے سے ڈر رہے ہیں یا ہو گئی ہے تو بستری کرنے سے ڈرتے ہیں یا دھیلا پڑ جاتا ہے یہ مسائل کا اگر آپ کو سارے کا سارا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آج میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا سب سے پہلے یہ قدو کے بیج دیکھ رہے ہیں یہ اور ایک لیمو ان دو چیزوں سے مل کر ایک ایسا زبردست ٹوٹکا تیار ہوتا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے کیسا ٹوٹکا تیار کرنا ہے سب سے پہلے دوستو یہ لیمو جو لیا ہے اس کو درمیان سے دو حصوں میں تقسیم کر لیں گے اس کے بعد ایک ہاون دستا لیں گے اور یہ جو قدو کے بیج آپ نے لیا ہوں گے اس کی ایک چمچ بیج میں ڈال دیں گے کیونکہ یہ چھوٹی چمچ ہے اس لیے میں تھوڑے سے زیادہ ایکسٹرا لے رہا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ایک بہت ہی زبردست چیز اس میں ڈالنی ہے جو کہ بہت ہی تیزی کے ساتھ آپ کی طاقت میں اضافہ کرے گی وہ ہے اخروٹ اخروٹ کے تین سے چار چھوٹے بڑے دانیں آپ نے بیج میں ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے ان سب کو اچھے طریقے سے کوٹ لینا ہے جی تو بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے ہم نے اس کو کوٹ لیا ہے بھاریک صفوف کی مند میں نے کر لیا اس کو اب دیکھیں آپ نے غور سے دیکھنا ہے اب اس سٹپ کو آپ نے سکپنی کرنا اس سارے کے سارے پیسٹ کو اس باول میں شفٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ جو صفوف ہوگا اس کے اندر آپ نے لیمو کے گن کے دس کترے ڈالنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس اس کے بعد آپ نے شہد لینا ہے خالص چھوٹی مکی کا ہو تو زیادہ بہتر ہے نہیں تو بڑی مکی کا بھی شاید چل جائے گا دو بھر کر چمچ اس میں ڈال دینی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اب آپ نے اس کا رنگ دیکھنا ہے بڑا ہی زبردست اور بہت ہی مزدار ترین ٹوٹکا ہے دنیا میں اس سے زیادہ مزے کی چیز کوئی نہیں ہوگی جتنی یہ مزے کی چیز ہے آپ یقین کریں بڑی بڑی مٹھی چیزیں آپ نے کھائی ہوں گی مٹھائیاں کھائی ہوں گی ریوڑیاں کھائی ہوں گی بڑی اور چیزیں کھائی ہوں گی لیکن اس سے زیادہ مزے کی چیز آپ نے زندگی میں نہیں کھائی ہوگی یہ جو آج میں نے آپ کو بنانے کا طریقہ کار بتایا ہے اگر جو بندہ اس کی ایک چمچ استعمال کر لے تو یقین کریں کہ اس کے جسم سے کمزوریاں اس طرح نکلیں گی جس طرح مرنے والے کے جسم سے روح نکلتی ہے کیونکہ اس کے اندر قدو کا بیج شامل ہے قدو کے بیج میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غزہ پسندیدہ غزہ قدو تھی اور اسی کے بیج استعمال ہوئے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اور آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے تناسل میں سختی مضبوطی پیدا ہوگی مادہ اس قدر پیدا ہوگا کیونکہ جب آپ کی جسم میں مادہ ہی نہیں ہے تو آپ کی سختی کیسی طاقت کیسی اور کیسی آپ کی مردانگی ہے مادہ ہوگا تو ہر چیز اس کے ساتھ ہوگی نا جرسیم اولاد پیدا کرتا ہے یقین کریں اولاد نرینہ اس سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر قدو کے بیج حمل ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ ایک مرد کو کامل مرد بنانے کے لیے کافی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اب یہ ایک آل ان ون ٹوٹکا تیار ہو چکا ہے یہ آپ کی ایمیونٹی کو بھی بوز کرے گا ایمیونٹی کو بھی اچھا کرے گا آپ کی طاقت میں اضافہ کرے گا ہر قسم کی کمزوریاں آپ کی جسم سے ختم کرے گا شگر کے مریض اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہائی بلیڈ پریشر والے اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو لوگ دل کے مریض مرز میں مبتلا ہیں وہ کوشش کریں کہ اس طرح کے نسخہ جات استعمال نہ گیا کریں کیونکہ یہ بھاری ہوتے ہیں اس لیے ان کو نقصان ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کوئی نسخہ بنوانا چاہ رہے ہیں تو نیچے کمنٹ کیجئے مسٹر ربل کی ویڈیو کے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل نوٹفکشن ضرور رون کیجئے گا اسی طرح کے اچھے اچھے نسخہ جات آپ کی خدمت میں روزانہ کی بنیاد پر آتے رہیں گے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ملتا ہوں کل اس سے بھی بہترین ٹوٹکے کے ساتھ اللہ حافظ